اسلام علیکم نیڈ اینڈ سلوشن کے ساتھ میں ہوں آپ پر حسن مذہر احمان اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو برائی میربانی چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں آج یہ خصوصی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں عمومی طور پر جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے اور خصوصی طور پر جو نئے یوٹیوبر آتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تھم نل بناتے ہیں تو اردو فونٹ میں بناتے ہیں جب تو اردو فونٹ کے جو فونٹ ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے اور تھم نل ان کا اچھا نہیں بنتا خوبصورت نہیں بنتا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جس کے لیے لوگ اکثر پریشان ہیں اور سوال بھی پوچھا جاتے ہیں تو اس کے لیے آج سپیشلی یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کو اینٹر دیکھے گا اس میں میں نے دو مختلف ایپس پر تھم نل بنانے کے طریقے بھی ایڈ کر کے بقاعدہ اس میں کے فونٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں لوگو پٹ پر بات کریں گے پیک آٹ پر بات کریں گے مقصر سے ٹائم میں ان سارے موضوعات کو کور کر جائیں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مکمل پرسیجر ہے موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا اگلی طریقہ کیا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی جی دوستو اب ہم آگئے اپنے موبائل کی سکرین پر یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آئے گا تین چار سوفوئر میں نے اس میں مختلف پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر رکھے ہیں سب سے اوپر ایزی اردو نظر آ رہا ہے ایزی اردو استعمال کرتے ہیں اردو لکھنے کے لیے اور اس میں آپ اردو لکھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ نہ رکھنا چاہیں تو آپ مائک میں بولیں تو یہ خود بخود آپ کی بات کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھ سکتا ہے دوسرے نمبر پہ راب نام کی اپلیکیشن ہے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے یہ استعمال ہوتی ہے جو زپڈ فائل ہوتی ہیں ان کو انزپڈ کرنے کے لیے تو اس کے بعد آپ کو نیچے پیکس آٹ لوگو پٹ نظر آئیں گی ان کو آپ استعمال کرتے ہیں تھمنل بنانے کے لیے آپ فیس بک کا تھمنل بنائیں آپ اس کے بعد یوٹیوب کا بنائیں یہ کسی کا بھی بنانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں وقت آیا کہ یہ وغیر آگے چلتے ہیں ہم گوگل پہ جلتے ہیں گوگل پہ جا کے ہم لکھتے ہیں جمیل نوری نستالیک جمیل نوری نستالیک اچھا جی یہ جمیل نوری آپ کھول لیں گے جب اس میں یہ بہت ساری آپ کو سائٹ نظر آئیں گی جن کے اوپر یہ بڑا ہے یہ بہت سارے مختلف میں پراغہ زور کیجئے گا ہم نے اس کو ٹی ٹی اپ میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ بگ فونٹ میں لے لیں آپ اولدو فونٹ میں لے لیں ٹھیک ہے جی ہم طور پر ہے ہمارے لوگ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ساتھ ایڈز بھی آ رہی ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی کیسی رائٹنگ ہوتی ہے تو آپ اس کو بہرحال جی وقت آئے کہ یہ بغیر کہیں سے بھی اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سارے ٹھیک ہوتے ہیں جس سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہو جائے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ واپس آ جائیں آپ اپنے مین سکرین پر رار کی اپلیکیشن ہے اس کو کھول لیں رار کی اپلیکیشن آپ نے کھول لی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا اس کو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ میں جا کے دیکھنا ہے یہاں پر آپ کی ساری اپس پڑی ہیں آپ ڈاؤنلوڈ میں جائیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا جمیل نوری نستالی کشیدہ زپ فونڈ میں بھی پڑا ہے اچھا جی یہ ریکھیں آپ کو دو نظر ہیں یہ ٹی ٹی ایس میں بھی پڑا ہے زپ میں بھی پڑا ہے آپ اس کو انزپ یہ اوپر جائے یہ زپ ہے زپ کو آپ کہیں ایکسٹریکٹ پھیر کرنا ہے اچھا جی یہ آپ نے ایکسٹریکٹ کر لیا ساتھ ایڑ آگے جی اچھا جی اب آپ ایکسٹریکٹ کر کے اس کو رکھ لیں تو یہ جمیل نوری کشیدہ یہ پڑا ہے یہ دو مختلف آپ کو دکھانے کے لیے کی ہیں اچھا آپ اس کو اٹھائیں اور آپ اس کو کافی ٹو کلپ بورڈ کر لیں اور واپس چلے جائیں اپنے اس میں رار کے مین میں یہاں پہ جی میں پیکس آٹ یوز کرتا ہوں تو آپ پیکس آٹ کو کھولیں پیکس آٹ کے اندر جا کے آپ نے یہاں رکھنا ہے آپ نے فونٹس کو کھولنا ہے فونٹس کو کھول کے یہ ایک میرے پاس پہلے بھی پڑا ہے مزید جو ہم نے کیا وہ ہم نے اس میں رکھ لیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ دو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو اتنا ہی کام تھا یہ پیکس آٹ کے اندر اب بقاعدہ فونٹ شامل ہو گیا ہے اچھا میں لوگو پٹ استعمال کرتا ہوں تو آپ اسی طریقے سے ڈاؤنلوڈ سے اس کو کافی کریں آپ لوگو پٹ میں جا کے بلکل ڈاؤنلوڈ کے ساتھ ہی لوگو پٹ پڑا ہوتا ہے تو لوگو پٹ میں بھی جا کے آپ اس کو فونٹ میں ہی جانا ہے تو فونٹ میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دونوں میں آپ اس طریقے سے ان کو رکھ سکتے ہیں اب آپ واپس آتے ہیں چلیں جی اب تھامنل بنانے کا اصل پرسیجر شروع ہو جاتا ہے تو وہ آپ پیکس آٹ کو کھولیں پیکس آٹ کو کھولیں گے اس کا مین پیج آئے گا اس میں مختلف ان کی اپنی چیزیں بھی نظر آئیں گی جو انہوں نے اس کے اندر اپلیکیشن کے اندر اکھی ہوتی ہیں ہم نے پلس کو کھولا تو یہ اگلا آگیا اب یہ دیکھیں یہ ساری تصویر ہیں آپ نہیں کیا کیا وہ خود سے دیتے رہتے ہیں لیکن آپ نے اس میں جانا ہے سیدھا پیک کینورس میں وقت آئے گی اگر یہاں آپ کو مختلف اس کے سائز نظر آ جائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف فیس بک کا کور کے لیے بھی ہیں تو ہمارا جو یوٹیوب کا ہے وہ بارہ سی سات بیس ہم نے یہ سیلیک کر لیا اس کے بعد تیر کے نشان کو کورنر پر بلائیں تو یہ اگلا آگئے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے بیک گراؤنڈ بنا سکتے ہیں کلر لے سکتے ہیں آپ کسی بھی کلرہ کا کلر لے لیں اس کو آپ بریک کر لیں موٹا کر لیں کلر چینج کر لیں سیٹ کر لیں آپ اس کو کلر کر لیں میں بلیک کلر اس لئے کر رہا ہوں اس میں ذرا شائننگ اچھی ہاتھی ہے آپ کو زیادہ سمجھنے میں سانی ہوگی باقی کلر ہر کوئی اپنی چوائز سے ہی کرتا ہے جیسا آپ چوائز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ پر کلر کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے پھر اوپر کورنر پر لگے ایرو کو دبانا ہے ایڈٹ ایمیج میں جانا ہے تو ایڈٹ ایمیج میں جا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت ساری چیزیں کھلیں گی اس پر پوری چاہے آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنا لیں لیکن وقت نہیں ضائع کرنا مقصود ہوتا ہے اس لئے ٹیکسٹ میں جاتے ہیں سیدھا ڈریکٹ ٹیکسٹ میں جائیں آپ وہاں جا کے کچھ بھی لکھیں وہ مختلف چیزیں میری پڑی آئیں جیسے یہ میں لکھتا ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں یہ ہے ٹھیک ہے جی جمیل نوری نسلک کیونکہ میں یوز کر رہا ہوں تو یہ آپ کو اسی میں لکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ چاہیں تو آپ اس کو یہ فونٹ میں جائیں اگر آپ کا فونٹ نظر یہ سارے فونٹ سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ مائی فونٹ میں جا کے مائی فونٹ سے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیل نسلک کو آپ اس کو بڑا کریں چھوٹا کریں یہ اس کا اصل فونٹ ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو سٹروک دینا چاہیں تو آپ کوئی بھی کلر کا سٹروک دے لیں سربز دے لیں سفید دے لیں کوئی بھی دے لیں یہ دیکھیں یہ آپ نے سٹروک دیا تو یہ سٹروک آ گیا ٹھیک ہے جی سٹروک کو آپ بڑا کرنا چاہیں چھوٹا کرنا چاہیں یہ سارے آپشن بہت سارے آپشن ہیں اس کے اندر آپ کسی کو بھی پسند کر لیں آپ اس کو اٹھا کے اس کے بعد ایک کورنر پہ لے جائیں مزید آپ نے آئیڈ کرنا ہے تو یہ آئیڈ کا بٹن ہے آپ اس پر کلک کریں تو آئیڈ کرتے جائیں جو آپ نے کرنا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا اچھا جی دوسری اپلیکیشن لوگو پٹ کی بارا ہے وہ بھی میں آپ کو جل جلدی میں دو منٹ کے اندر سامرائز کر دیتا ہوں سارا تفصیل نہیں میں جاتا یہ آپ کا کریئٹ نیو پہ چلے جاتے ہیں کریئٹ نیو کے بعد یہ سارے اس کے پڑھیں آپ یوٹیوب تھمنیل استعمال کر لیں بلینک پہ چلے جائیں ان کی بھی بہت ساری تصفیق پڑھی ہیں آپ لے سکتے ہیں اچھا جی فونٹ میں جاتے ہیں ایڈ ٹیکٹ میں جاتے ہیں ایڈ ٹیکٹ میں جا کے ہم لکھ لیتے ہیں چلیں جی ہم یہی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ایڈ ہو گیا جی اب آپ یہ دیکھیں آپ اس کو بڑا کرنا جائیں چھوٹا کرنا چاہیں اس کے بھی بہت سارے آپشن ہیں بولڈ کرنا چاہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر کھلی ہوتی ہیں اس کا اپنے فونٹ کہاں سے ملنا ہے اپنے کسٹم میں جانا ہے یہ پڑا ہے جمیل نوری کشیدہ اس کو جو ہی آپ نے ہاتھ لگا ہے یہ لوچی یہ آپ کا ہو گیا آپ اس کو اٹھا کے کورنر پر رکھیں اس کے آپ پلس پر ہاتھ لگائیں یہ دیکھیں یہ ایڈ لوگو ہے ایڈ ٹیکسٹ ہے ایڈ پکچر ہے ڈرا ہے بیک گرونڈ ہے آپ جو مرضی اس میں چینج کرنا چاہیں یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو اس میں یہ دونوں طریقے ہیں اس کے بعد اس فائل کو بنائیں آپ اس کو سیف کریں اور اس میں آپ اپنا کام کریں دوستو یہ تھا اصل کہ ہم اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنا کمنٹ دیں کوئی سوال ہو پوچھیں ضرور چینل کو سبکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی کسی اچھے موضوع پر مزید ویڈیو کے ساتھ بائے بائے